کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، آدم اور اسلام جو ہمارے باپ کہلاتے ہیں، جو ہمارے نبی کہلاتے ہیں، جن سے ہمارا نصف وہاں تک پوچھتا ہے، انہوں نے اسی سرزمین سے چالیس حج پیدل کیے، اتنا بڑا سلسلہ مسلمانوں کا ہزاروں سال پہلے سے اس سرزمین موجود ہے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندوستان سے علم کی خوشبو آتی ہے، ربانی خوشبو آتی ہے اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں اس ملک سے وہ خوشبو محسوس کی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے یہ وہ مقام اور ہندوستان کے اور سعودی عرب کے بہت برانے تعلقات ہیں اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے شکل قمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے راجہ نے اس شکل قمر کے موجزے کو دیکھا اپنی محل کے اوپر بیٹھ کر کے عجیب بات ہے کہ آج چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ ہندوستان کا بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا لہذا انہوں نے اپنے وزیروں کو بلا کر کے اس واقعے کو لکھوایا کہ آج کی تاریخ کے ساتھ اس واقعے کو لکھیں ان کے پاس لکھنے والے پڑھنے والے سب طرح کے لوگ موجود ہوتے انہوں نے اس واقعے کو لکھا اور تحقیق کرائی دیکھو یہ کیا مادرہ ہوا کیا جان تو ٹو ٹکڑے ہوا تحقیق سے پتا چلا کہ عرب میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ اس نے چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے جسی پوری دنیا نے دیکھا دی لیکن جو مکہ والے تھے جنہوں نے جن کے لئے چاند کو دو ٹکڑے کیے گئے وہ کہنے لے کہ تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا جسے ماننا نہیں ہوتا وہ کچھ بھی بہانہ بنا لیتا ہے جسے ماننا نہیں ہوتا ناشنے نہیں آیا تو انگن ٹیڑا مثال ہے نہیں ناش تو میں لیکن انگن ٹیڑا ہے کیا کروں نہیں ماننا نہیں ہے بات تو ماننا نہیں ہے جب کیا کریں گے تم نے جادو کر دیا یہ تمہارا موجزہ نہیں ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے بس لیکن حقیقت میں وہ چاند ایک ہی ہے وہ تو ٹکڑے نہیں ہوا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساتھ سے جادو کر دیں لو اب جادو تو سامنے والے پہ کر سکتا ہے جادو جو سامنے بیٹھے ان کے حد تک کر سکتا ہے ایک ہندوستان میں راجہ بیٹھا ہوئے اسے بھی دو ٹکڑے نظر آ رہے اب ہندوستان میں بیٹھے ہوئے راجہ پر بھی جادو کر دیا اللہ کے نبی نے اسی لئے کفار مکہ اللہ کے نبی کو جادو گھر کہا کرتے تھے نعوذر اللہ تو اللہ کے نبی کی یہ چیزیں ایسے واقعات جو سعودی عرب اور ہمارے ملک ہندوستان سے تعلقات رکھتے ہیں پہلے یہ ممالک ان کی کوئی سرحدے نہیں تھی کہ بھئی پاسپورٹ کی ضرورت پڑھ رہی ہو خدا کی ضرورت پڑھ رہی ہو ویزہ کی ضرورت پڑھ رہی ہو ایسا نہیں تھا پہلے یہ تو اب ضرورت محسوس ہونے لگی اب دیواریں کھیچ لی گئی پہلے پاسپورٹ کی ویزے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی اسی لئے صحابہ اکرام عرب سے مکہ مکرمہ سے ہندوستان میں داخل ہوئے کیرلا کے مقام سے داخل ہوئے وہ تو آدم علیہ السلام کا سلسلہ تو تھائی دیکھیں آدم علیہ السلام جہاں اتھ رہتے ہیں صحابہ اکرام اسی حصے سے آ رہے ہیں ہندوستان کے کھیرلا کے تمین نادو کے علاقے سے آ رہے ہیں صحابہ اکرام سمندری راستے سے آ رہے ہیں ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں ہندوستان میں داخل ہو کر کے مسجد بنائی آج بھی وہ مسجد جو ہمارے ہندوستان کی سب سے پرانی سب سے پہلی مسجد وہ کھیرلا میں موجود ہے وہ صحابہ اکرام نے بنائی طویتہ وین نے بنائی یہ نہیں کہ وہ جس دن وہ آئے ہیں سعودی عرب سے صحابہ اکرام طبی سے یہاں سے مسلمان ہیں مسلمان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہیں ہاں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو مانا نبی مانا وہ مسلمان دے اور جنہوں نے انکار کر رہی ہے وہ کفر میں مقتلع ہو گئے جنہوں نے شیش علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں نا شیشو کا مندر یہ ہمارے شیشو کا مندر ہے یہ شیشو کا جو مندر کہتے ہیں وہ شیش علیہ السلام ہے اصل میں لیکن انہوں نے انہیں نبی نہیں مانا بلکہ بت بنا کر کے پوچھا شروع کر دی ہم نے ان کو نبی مانا ہم نے نبی کے خدا کو مانا اس لئے ہم فرما بردار کہلائے اور وہ نافرمان کہلائے وہ کہتے ہیں ہم بس سب ایک انسانی تو ہیں سب ایک انسانی تو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد جیسے تم ہیں ایسے ہم بھی تو ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم سب انسان جتنے بھی ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولادی ہیں لیکن اولاد اولاد میں فرق ہوتا ہے ایک نافرمان اولاد ہوتی ہے یہ ایک فرما بردار اولاد ہوتی ہے فرما بردار اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ مانا نافرمان اولاد نے ماں باپ کو ماں باپ نہیں مانا فرما بردار اولاد نے باپ کو نبی مانا نافرمان اولاد نے باپ کو نبی نے اس کا پتھ بنا کر کے پوجا شروع کر دی اسی کو خدا مانی کتنا بڑا فرق تو ہمارا ایک درسی سے تعلق بہت پرانا تعلق ہے اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت صحابہ اکرام بھی ادھر صحابہ اکرام چین میں بھی چلے گئے ہندوستان چلے گئے دوسرے ملکوں کو چلے گئے صرف صحابہ اکرام کی دس ہزار قبریں آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ملیں گی باقی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام سے یا اس سے بھی زیادہ تھے کہاں چلے گئے بس دنیا میں پھیل گئے انہیں تو دین پھیلانا تھا مسلمانوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا بس وہ جہاں چلے جاتے ہیں وہ ان کا وطن ہو جاتے ہیں وہ ایمان کی دعوت دے کر جو ایک ملک میں نہیں رہتے وہ ہر ملک میں جاتے ہیں ایمان کو لے کر اس لئے کہ مقصد یہ تو دنیا چند دن کی دنیا ہے پھر نکل جانا ہے آسے جو ان کے پاس خاص ایک تحفہ اللہ کا دیا ہوا نبی کا دیا ہوا دین کی شکل ایمان کی شکل میں وہ اس کو لے کر پھرتے ہیں اور اس چیز کو دوسروں کا باٹھتے دیتے جاتے ہیں امن اور شانتی کا پیغام پھر دنیا میں پھیل گئے یہ مسلمانوں کی خاص صفت رہی ہے صحابہ اکرام جس طرح سے آئے کہتے ہیں کہ مسلمان یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں باہر کے آئے ہوئے ہیں یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جلد سینسلہ دیکھا جائے تو مسلمان ہی سب سے پرانا انسان یہاں کے آئے رہنے والے ہیں اور اگر اللہ کے نبی کے دور کی بات لی جائے صحابہ اکرام بے شکل آئے ہیں اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام ہندوستان تشیف لائے ہیں میں کہتا ہوں آج بھی ایسے ہندو اتنے پریوار یہاں موجود ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ برہمن لوگ یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ باہر کے لوگ آپ نے سنانا ہو مشرا مشرا پیڑا بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے یہ مشرا جس کے بھی آگے لگا ہوتا ہے مشرا آڑا نام ہے ان کا یہ باتا ہے آپ کو یہ مشرا کیا لفظ ہے یہ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مشرا جو ہے اصل میں وہ مصر ہے مصر جانتے ہیں مصر ایجپٹ ایراق ایران ایجپٹ ایجپٹ کو مصر جاتے ہیں یہ جو ایجپٹ سے لوگا ہے مصری لوگا ہے انہوں نے مصر تو لکھا نہیں مشرا لکھنا چرو کر دیا یہ جتنے بھی صرف تھوڑا تھوڑا نام تفتیل کر دیا ہے ورنہ وہی عربی چیزیں ہیں اس کو ذرا کنوٹ کر کے بڑے بڑے ہندو بنے پھر دیں صرف مسلمان نہیں آیا بہت لوگ باہر سے آئے ہیں اس لئے کوئی چھوٹا دل کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں یہ دیش اپنا ہے تھا اور انشاءاللہ رہے گا یہ حالات آتے ہیں اب سے پہلے بھی حالات آئے ہیں اس ملک کو ہم نے بنایا ہے اس ملک پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت بھی کی آٹھ سو سال کوئی معمولی نہیں ہوتی ایک سال دو سال ستر سال ہو گئے حالت خراب ہو گئی ہے ملک کو سمانہ مشکل ہو گیا ہے مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے یہ بات ذہر میں رکھیں آٹھ سو سال کے اندر کبھی کوئی تنظیم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس نے انقلاب جندہ واد کا نعرہ لگایا ہو کہ مغلوں کو اخلاف آزادی کا بغل بجا دو اور مغلوں کو یہاں سے بھگا دو انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے آٹھ سو سال میں ایک بھی آواز آپ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ مغلوں نے غلام نہیں بنایا تھا اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا یہاں کے ہر وقتی کو مالدار بنایا تھا یہاں کی وقتی کو ہر تمام دردتوں کو دیا تھا مغلوں نے آٹھ سو سال حکومت اسی لیے کی ہے ورنہ اگر کسی کو غلام بناو وہ زیادہ غلامت کو برداشت نہیں کرے گا کھڑ پڑائے گا وہ آزاد ہونا چاہے گا اگر غلام بنا دے تو آٹھ سو سال سے بھی حکومت نہ چلتی مسلمان کا تھی انہوں نے کبھی غلام نہیں بنایا ہر بندے کو آزاد رکھتا انگریزوں نے آ کر کے غلام بنانا شروع کر دیا مارنا شروع کیا ظلم و ستم کرنا شروع کیا یہاں کا مال نوٹ کر کے اپنے ملک میں جانے لگے یہاں کے شہریوں کو مارنے لگے یہاں کی عورتوں کو مارنے لگے یہاں کے مسلمان غلماء کی ڈاڑی نوز نوز کر کے ان کو شہین کیا جانے لگا فاسے اوپر لٹکانے جانے لگا اتنی بترین سزائے دی گئی ایسا ان کو غلام بنایا گیا ان حالات کو دیکھ کر کے بھگت سنگھ کو برداشت نہیں ہوا یہ تو انگریز بہت ظلم کر رہے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں اس نے بم بنا کر کے پارلیمنٹ پہ ہی ڈال دیا سب لیڈر وہی ہوتے ہیں نا پارلیمنٹ میں انگریزوں کے لوں بم بنا کر کے پارلیمنٹ میں ہی ڈال دیا بم اڑا ہو تھماکہ ہوا تو تحقیق سے پتا چلا کہ بم مارنے والا بھگت سنگھ ہے آرڈر جاریواز کو گرفتار کیا جائے گرفتار کیا اڈالت میں پیش کیا گیا جج کے سامنے انگریز جج ہے سامنے بھگت سنگھ ہے انگریز کو بہت غصہ تھا عجیب بات ہے اس نے پارلیمنٹ پر ہی مار دیا بم جج نے پوچھا ٹھیک ہے آپ نے بم مار دیا کوئی بات نہیں ہم تو یہاں صرف ڈیڑھ سو سال سے حکومت کر رہے ہیں ہم تو صرف یہاں ہندوستان میں صرف ڈیڑھ سو سال سے حکومت کر رہے ہیں ہم سے جو پہلے مغل تھے انہوں نے آٹھ سو سال حکومت کی کبھی تم نے بم نہیں مارا عجیب بات عجیب سوال ہے نا جج ہوتے ہیں نا ایسی چیز نکال کے لاتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا نغلوں نے مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی کبھی بم نہیں مارا تم نے اور ہم نے سرٹھ ڈیڑھ سو سال حکومت کی ہے چل رہی ہے بم مار دیا تم نے ایسی کیا نفرت ہم سے اس وقت بغت سنگھ نے کہا بہت اچھی بات نوچھی آپ نے آج بتا دینا چاہتا ہوں مغلوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے لیکن کسی کو غلام نہیں بنایا تم نے ڈیڑھ سو سال حکومت کر کہ ہم سب کو غلام بنا دیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بغت سنگھ کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں نے ہارے تیش کو سونی کی چڑیا بنایا اور تم نے اس چڑیا کو یوپ لیا ان میں اور تم میں یہ فرق ہے انہوں نے اسے سونے کی چڑیا بنایا اسی سونے کی چڑیا کو دیکھ کر کہ آپ ساتھ سبندر پار ہندوستان لوٹنے کے لئے آئے اور لوٹ کر کے لے گئے اور ہم کو غلام بنایا اس لئے ہم غلامیت کی زندگی برداشت نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں کہتے ہیں کہ مغلوں نے آٹھ سو سال حکومت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے پانچ برس حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ووٹ لے کر گئے انہوں نے یہ پوری اور یہ چھوٹا اندوستان تھا بہت بڑا اندوستان تھا اس وقت غیر منقصم جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں اکھنڈ بھارت تو سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا ہے ان کے اندر کیا دم ہے اندوستان میں چھے سو ساڑھے چھے سو صوبے تھے کتنے اب کتنے صوبے ہیں مغل کے یہاں آنے سے پہلے مسلمانوں کے آنے سے پہلے اندوستان میں ساڑھے چھے سو صوبے تھے ساڑھے چھے سو صوبے مسلمانوں نے ان تمام صوبوں کو ختم کر کے پورا ایک اندوستان بنایا تھا یہ اکھنڈ بھارت مسلمانوں نے بنایا ہے جس کو ہم عربی میں اردو میں برسغیر کہتے ہیں آج یہ نعرہ دے کے اٹھے اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت تو ہم نے بنایا ساڑھے چھے سو صوبے تھے ساڑھے چھے سو راجوارے تھے نواب الگ تھے اس قسم کے لوگ یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے یہ مسلمانوں کی حکمت تھی مسلمانوں کی دالشوندی تھی کہ سب کو جوڑ کر کے ایک اندوستان بنایا تھا اور ایسا اندوستان جس من اور شان کی تھی کسی نے ہمت نہیں کی بلکہ ضرورت بھی نے محسوس کی کہ ہم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اس لیے کہ انہوں نے سب کو آزادی کی تھی اور سب کو سکھ اور چین دیا تھا سب کو جتی ضرورت ایک انسان کی ہو سکتی ہے سب ان کو مہیا کی تھی اس لیے 800 سال میں کوئی بھی ایسی تنظیم آپ کو نہ ہنگوں کی ملے گی نہ سکھوں کی ملے گی نہ اور کسی کی ملے گی کہ بھئے مغلوں کے خلاف کھڑے ہو جائے ہونا میں غلام بنایا نہیں ملے گی غلامیت کا دور تو انگریزوں سے شروع ہوا ہے اس لیے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جب انگریز یہاں قابض ہو گیا اندوستان پر انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اس لیے سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ مسلمان تھے حکومت ہم کر رہے تھے حکومت ہم سے چھینی گئی تھی اس لیے لڑائی تو ہمارے سے تھی دشمنی تو مسلمانوں سے تھی بادرشاہ زفر جو سب سے آخری بادشاہ ہے مغل ان کو گریفتار کر کے اٹھارہ سو سکتاوہ میں رنگون لے گئے ان کے خاندان کو الگ کر دیا انہیں ایک کوٹری میں ڈال دیا گئے بادرشاہ زفر فریڈم فائٹر بادشاہ بھی ہیں فریڈم فائٹر بھی ہیں اٹھارہ سو سکتاوہ کی جو جنگِ آزادی میں وہ انہیں کے ماں تحت لڑی گئے ایک دن انگریز جیلر آیا اور پوچھنے لگا بادرشاہ زفر کو میں آج ناشتہ لارہا ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے ناشتہ لارہا ہوں بادرشاہ زفر نے کہا مجھے ناشتے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں آپ نہیں نہیں آج تو میں ناشتہ لارہا ہوں گا آپ کے لئے نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے پھر کہنے لگا نہیں میں آپ ناشتہ لے کے آؤں گا وہ ناشتہ لے کر کے آیا تین بڑے بڑے پرات جس ہم تباق پہتے ہیں لان شرپش اڑا کر کے لائے تھا اور بادرشاہ زفر کے سامنے پیش کیا بادرشاہ زفر نے جب وہ شرپش وہ جو پپڑا تھا لال اٹھا کر کے دیکھا تینوں تباق میں تینوں پراتوں میں تینوں بچوں کی ان کے سر رکھے ہوئے تھے دو ان کی ولاد تھی دو ان کے بیٹے تھے تیسرا ان کا پوتا تھا یعنی تینوں کو قتل کر کے ناشتے کے لئے ان کے سر لائے انگریز یہ مسلمانوں کی قربانیاں تھی اپنی ولادوں کو شہید کرایا عورتوں کو بیوہ سب کچھ لٹا دیا لیکن غلامیت کو برداشت نہیں غلامیت بہت بکترین چیز ہے اس سے بڑھ کر انسان کے لئے ذلت والی کوئی چیز نہیں ہے خلامیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور اسلام دنیا میں اسی لئے آیا ہے کہ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیتیا جائے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام اللہ کا بندہ بنا دیا جائے بس یہ اسلام کا مقصد ہے اسی لئے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں حضرت انگر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کوئی بندہ غلام نہیں ہے ہر بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے وہ ہمیشہ آزاد رہے یہ ہمارے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں وہی قربانیاں علماء کے اندر منتقل بھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اندرے زی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اس لئے کہ انہوں نے ہم کو غلام بنایا یہ چھپی جنوری کا موقع تھا اس لئے میں آپ کو عطاروں کے قربانیاں وہ جب فتوہ نکلا ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں جہاد فرض ہو چکا ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ جب نکلا ہے پھر مسلمانوں نے اسے اپنا ایمان سمجھ کر کے جنگ آزادی لڑی مل سمجھ کر کے نہیں جب کسی مفتی کا فتوہ آتا ہے متفقہ مفتی کا جب فتوہ آتا ہے اس کا فتوہ ہمارے لئے اس پر عمل کرنا فرض ہو جائے پھر کوئی راستہ نہیں بستا کہ حکمت اختیار کرو بس اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم غلام بن چکے ہیں ہمارے دیش پر دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے ہمارے دین پر قبضہ ہو چکا ہے لہٰذا اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لئے کھڑا ہو جائے پھر کیا تھا علماء اکرام نے آگے بڑھ کر کے مورچہ سمالا ہے تو پانی پت کا میدان ہو شاملی کا میدان ہو تھانہ بہن کا میدان ہو دلی کا میدان ہو اور جتنے بھی میدان ہیں چاہے وہ میسور کا میدان ہو کہ کوئی سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے میدان ہو سب ایک جان ہو کر کے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے انگریز یہاں تک کہ سمجھ گیا کہ علماء اکرام اب آگے آ چکے ہیں اب ہمیں آگے کا راستہ ہمارے لئے مشکل ہے سب سے پہلے اس نے حکومت جو قائم کی تھی وہ کلکتہ میں حکومت قائم کی تھی اور اسے دلی تک آنے کے لئے دائیسو سال لگ گئے دو سو سال لگ گئے تھے انگریز کا جو بڑا وائسرہ ہے تھا اس نے پوچھا کہ آپ صرف کلکتہ سے دلی تک آنے کے لئے دو سو سال لگ گئے اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی کہ اتنا لمبہ عرصہ دو سو سال لگ گئے آپ کو دلی پر حکومت کرنے کے لئے اس وقت ان کے جرنل نے کہا تھا صرف ایک رکاوٹ تھی مسلمانوں کے علماء اکرام تھے وہ ہمیں یہاں تک آنے سے رکھتے تھے چاننی چوک کے جتنے بازار پازار تھے چاننی چوک پر جتنے درخت لگے ہوئے تھے دلی سے لے کر دشاور تک جو پاکستان میں ایک بڑا شہر ہے اس راستے پر جتنی بھی درخت آتے ہیں ہر درخت پر علماء اکرام کی لاشیں لٹی ہوئی تھے ان پر تھانسی لگا کر کہ ان کو لٹکا دیا گیا لیکن بس ایک ہی آواز تھی کہ تم یہاں تم یہاں تم نے یہ حملہ کیا ہے تم بغر والے ہو تم ہمیں غلام بنایا ہے ہم آزادی کرا کر کے رہیں گے ہم آزادی دلا کر کے رہیں گے چنانکہ انگریز کو مجبور ہونا پڑا جب فتوہ نکل جاتا ہے جب ایک چیز ایمان بن جاتی ہے ایمان پھر مسلمان پرداشت نہیں کرتا مسلمانوں کی یہ قربانیاں ہیں یہ تو آخر میں جب بالکل آزاد ہونے کو ہوا تب آ کر کے جوڑے ہیں آخری لکمے سے کئی پیٹ برتا ہے ایک روٹے کھا لی کسی نے آخری لکمہ بچا ہے اس وقت شریف رہی یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ دیش اپنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے یا کہ قانون کی یا کہ سمویدھان کی حفاظت کرنا یہ اپنا فرض بنتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس دیش کو خون دے کر کے سیچا ہے ہم نے اس دیش کو اپنا سب کچھ دے کر کے اسے سرد و سرد و شاداب کیا ہے اس لیے یہ دیش اپنا ہے حالات کیسے بھی آ جائے کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں فخر سے کہنا ہے کہ ہم اس ملک کے باسندے ہیں ہم اس ملک کی حفاظت حالت میں کریں گے ہم اس ملک کے قانون حالت میں کریں گے لیکن اتنی بات یاد رکھیں اتنی بات ضرور یاد رکھیں ہم پہلے والوں کی ہی کارنامیں سناتے نہ بیٹھیں بلکہ اب ہمیں بھی اپنے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اب ہمارے جو کارنامیں تھے وہ سو سال پرانے ہو گئے اب نئے کارنامیں بھی کرنے کی ضرورت ہے اب نئی سوچ کے لوگ آئے ہیں نئی سوچ کو حکمتوں کے ساتھ مارنا ہے قانون کے ساتھ مارنا ہے اس قانون کو بچانا ہے اس لیے کہ صرف پہلے والوں کے کارنامیں سنا کر دے اب کام نچھلنے والا اب کوئی نئی چیز پیدا کرنی پڑے گی نئی حکمت اعملیہ بنانی پڑے گی نیا اتفاق اتحاد بنانا پڑے گا غیروں کو اپنے سارکھ دینا پڑے گا غیروں کو لے کر کے کھڑے ہو کر کے کچھ کرنا پڑے گا تب جاگر کی سمیدھان کی سیکلر ملک کی حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ یہ بھی تمام چیزیں خطرے میں پڑے گی یہ نہیں کہ میرا باپ بادشاہ تھا میرا باپ پہلوان تھا بس کہتے لو کہنے سے کیا ہوگا وہ مر کے چلے گئے اب ہمیں بھی کچھ پہلوان بننے کی ضرورت ہے بادشاہ بننے کی ضرورت ہے تب جا کر کے ہم افادت کر سکیں گے کس سے کہانیاں سنانے سے نہیں بلکہ اب عمل کا موقع ہے عمل کرنے کا موقع ہے اس لیے اب اس کے لیے اسی حکمت اور سوچ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مومن بنیں پکے اور سچے مومن بنیں آپس میں اتفاق اور اتحاد آجائے اور اپنے کو جھوٹا بن کر کے چلے کہ انشاءاللہ یہ حالات دور ہو اللہ ہم سب کو مند کرنے کی توفیق نصیق سلید سبحان اللہ یو بحمدی سبحان اللہ